مرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک دفعہ پھر سے آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں میں تمام نیو یوزر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آج کا جو لیکچر ہے یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے مینجمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹسز کے اندر جس کے اندر ہم نے ہمارا جو قسطن نمبر ون تھا what do managers do جس کے اندر ہم نے اس کے فنکشن وغیرہ ڈسکس کیے تھے اس کو آگے continue کرتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر یہ لکھا ہوئے منٹس برگ managerial role and contemporary model of managing منٹس برگ جو ہے he is the well now management researcher studies the actual managers at work یعنی کہ جیسا کہ آپ کو اس لائن سے ہی سن کے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ والا جو researcher تھا اس کی study بڑی اچھی تھی اس کو کام کے experience تھا اس کا پتہ تھا کہ managers کے جو role ہوتے ہیں وہ organization کے اندر کیا اور کیسے ہونا چاہیے اس میں آتا ہے سب سے پہلے managerial role کی بات کر رہے ہیں ہم role کی definition پڑھ لیں role basically کیا ہوتی ہیں کہ specific actions یا behaviors ہوتے ہیں جو کہ آپ کی طرف سے expect کیا جا رہے ہوتے ہیں جب وہ ایک manager کی طرف سے expect کیا جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ managerial roles ہیں اس کے میں اس کی definition پڑھ دیتا ہوں کہتا ہے refer to a specific action or behavior that expect of the of and exhibited by a manager ایک کسی بھی manager کی طرف سے جو کیا کیا جا رہے ہوتے ہیں expect کیا جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے roles میں آ جاتے ہیں اب management کے اندر ایک manager کے different role ہوتے ہیں جو کہ ایک organization کے اندر وہ perform کر رہا ہوتے ہیں اگر میں یہاں پہ ایک ڈائیگرام آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ managers کے تین roles basically بتائے گئے ہیں منٹس برگ کی طرف سے number one is the interpersonal, informational and decisional role let's discuss with their definition point of view سب سے پہلے اس میں آتا ہے interpersonal role are the ones that involve people, subordinate and persons outside the organization and other duties that are ceremonial and symbolic and nature اب یہ وہ والی role ہوتے ہیں جس کے اندر subordinates involved ہوتے ہیں organization کے اندر یعنی organization کے اندر بھی ہوتے ہیں outside the organization کے اندر بھی ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے communication کرنی ہوتی ہے اچھے طرح سے for example آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس interpersonal roles کے اندر figure head ہوتے ہیں leaders ہوتے ہیں, liaisons ہوتے ہیں جو کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنا role play کرتے ہیں within the organization as well as outside the organization دوسرے number page میں آتا ہے informational role میں سب سے پہلے interpersonal role کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے دیکھنے کے بعد آپ کو مزید چیزیں جو ہے وہ کیا ہوں گے اس میں clear ہو جائیں گے البتہ یہ ہے کہ میں آپ جیسے مجھے کوئی relevant ویڈیو ملتی ہے اس کا لینک جو ہے ضرور شیئر کرو ڈسکرپشن میں second role ہمارا اس میں آرہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں informational role informational role یہ managers کی وہ role ہوتے ہیں جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں collecting, receiving and disseminating information ہم کر رہے ہوتے ہیں اب اگر میں نیچے diagram میں آتا ہوں تو یہاں پہ یہ تین چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو monitor کر رہے ہوتے ہیں disseminators کر رہے ہوتے ہیں ایک سپوک پرسن ہوتے ہیں مجھے میڈیا کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں آرمی کا ہوتے ہیں جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک پرسن ہوتے ہیں جو آرمی کے بحاف پر بات کر رہا ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کرکٹ کے اندر بھی ان کے بحاف پر بندہ ہوتے ہیں جو کہ کیا کر رہا ہوتے ہیں بات کر رہا ہوتے ہیں یہ سپوک پرسن ہوتا ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہوتے ہیں کہ چیزوں کو منیٹر کرنا ہوتے اور جو جواب جس کو دینے ہوتے ہیں مجھ کو دے رہا ہوتے ہیں نیکس ون اس دہ ڈیسی اینل رول کی بات کر رہا ہے کہ ڈیسی اینل رولز کیا ہوتے ہیں کیسے رول ہیں جس میں ایک منجر نے کوئی سپیسیفک ڈیسی اینل لینا ہوتے ہیں کہتا ہے انیشیل میکنگ ڈیسی اینل اور چوائسیز فار فور ڈیسی اینل رولز انکلیوڈ دہ انٹرپریور یہ بسیکلی کیا ہوتے ہیں چار قسم کے رول ہوتے ہیں انٹرپریور یہ وہ شخص ہوتے ہیں جو کیا کر رہا ہوتے ہیں رسک لے رہا ہوتے ہیں ڈیسٹرپرس ہینڈلر یہ وہ ہوتے ہیں کہ پرابلم اگر کوئی آتی ہے بزنس میں دوست کو وہ فوری طور پر ٹیکل آؤٹ کرتے ہیں ریسورس اینلوکیٹر یہ وہ پرسن ہوتے ہیں جس نے یہ دیکھنا ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں کون سا ریسورس لگانا چاہیے اینلوکیٹر یہ وہ بندہ ہوتے ہیں جو کہ معاملات کو کیا کر رہا ہوتے ہیں سلچا رہا ہوتے ہیں یا اگر کوئی جھگڑا بغیرہ یا کوئی کنفلکٹ آتے ہیں اس کو وہ فتم کرواتے ہیں تو یہ بسیکلی تین قسم کی رولز ہیں جو کہ منٹس برگ مننجیریل رولز کے اندر بتائے گئے ہیں ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے جی یہ پیپر پوائنٹ آبیو سے بھی اور باقی بک میں سے میں ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ ہائلائٹ کر لیتا ہوں جو آپ نے کیا کرنی ہے کہ ایک دفعہ سٹیڈی کرنی ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پیپر کے اندر جو لیندھ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی سو اس کے بعد یہ ایک پیسن ہم نے کمپلیٹ کیا یہاں پہ منجمنٹ کا اسی پیسن کے ساتھ جو دوسرا ٹاپک ریلیٹ کر رہا ہے وہ ہے منجمنٹ سکلز ہمارے پاس آرگنائزیشن کے اندر تین قسم کے لیبلز ہوتے ہیں ایک آپ کا منجمنٹ کا لو لیبل ہوتے ایک میڈل لیبل ہوتے اور تیسرا آپ کا ٹاپ مینجرز اس میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارا لو لیبل ہوتے اس لیبل کے اندر کیونکہ فرسٹ لائن مینجرز کام کر رہے ہوتے ہیں مطلب کہ جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ کے ساتھ کام کرنا ہوتے ہیں میڈل مینجرز یہ وہ والے مینجرز ہوتے ہیں جو کہ آپریشنز مینجرز ہوتے ہیں جو کہ پروجیکٹ مینجرز ہوتے ہیں کسی بھی آرگنیزیشن کے اندر جنہوں نے ٹاپ والوں سے پولیسی لے کے اس پہ عمل درامت کرنا ہوتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہمارے ٹاپ مینجرز ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکزیکٹیو ہوتے ہیں جن کے پاس کنسپچول سکلز ہوتی ہیں جو لوگ پولیسیز بناتے ہیں اب ان تینوں مینجرز کے سکلز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں پہلے پہ ہے کنسپچول سکلز دوسرے پہ ہے ہمین سکلز تیسرے پہ ہے تیکنیکل سکلز سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کریں گے اپنی ٹیکنیکل سکلز کا جو کہ ہمارے پس لائن یا لوگر مینجرز کے پاس ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے یہاں پہ ٹیکنیکل سکلز آردہ جو سپیسیفک نالج اینڈ ٹیکنیکس نیڈیڈ جوی böyle۔ ٹیکنیکلس کے shaped ok LIVE جو نیڈیڈیڈیڈیڈیVID حلے یا کیونیی آنگی آردہ جو ایٹ Iran موندیو constructive سکلز کا جو کی Colombia یہ فرس لائن مینجرز کے لیے ضروری ہوتی ہیں اگر آپ نے فور اگزمپل کسی بھی ایک کمپیوٹر آپریٹر کو ہائر کی ہے تو اس کمپیوٹر آپریٹر کے پاس کمپیوٹر چلانے کے لیے سکلز کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کو ورڈ ایکسل آنا چاہیے اس کو کمپیوٹر کی ساری ٹیکنیکز کا پتہ ہونا چاہیے اگر ایک مسئلہ مسائل آئی تاکہ اس کے وہ فوری طور پر کیا کر سکے ٹیکل آؤٹ کر سکے دوسرے نمبر پر جو سکلز آ رہی ہیں وہ ہیمن سکلز ہیں جو کس کے اندر ہوتی ہیں ہمارے میڈل مینجرز کے اندر ہوتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیمن سکلز which involve the ability to work well with the other people both individually and in the group because all the managers deal with the people these skills are equally important to all level of the managers ہیمن جو سکلز ہیں اس میں آپ نے دوسرے لوگوں کو deal کرنا ہوتا ہے مطلب آپ نے ان لوگوں کی psyche understand کر کے ان سے بات کرنی ہوتی ہے ان کی problem سننی ہوتی ہیں اور organization کے اندر ان کو بڑے ایک اچھے انداز سے ان کو tackle کرنا ہوتا ہے یہ سکلز جو ہیں بڑی یہ کہہ لیں کہ technical سے بھی زیادہ پیچھیدہ سکلز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں ان کی problem سنتے ہیں ان کو آپ deal کرتے ہیں تیسرے نمبر پر آپ کی آتی ہیں جی conceptual skills conceptual skills basically یہ کونسی سکلز ہوتی ہیں ایک ایسی سکلز ہے جس کے اندر managers use to think and to conceptualize about abstract and complex situations these skills managers see the organization as a whole understand the relationships among the various subunits and realize how the organization fits into its broader environment these skills are important for the top managers اب یہ جو conceptual skills ہیں اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ managers کے پاس ایک abstract and complex situation ہوتی ہے جس کو وہ tackle یا deal کرتے ہیں یہ جو ہمارے managers ہوتے ہیں top level پہ ہوتے ہیں جو ہم نے ساری چیزیں دیکھ کہ policies بنانی ہوتی ہیں اور understand کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کیسے لوگوں کو deal کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو implement کروائیں گے so یہ basically ہمارا آج کا question تھا جس کے اندر ہم نے mince work کے role دیکھے اور management skills دیکھیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس lecture کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی بات پوچھنے والی ہے تو comment section میں ضرور پوچھیں میٹے جاتے جاتے ویڈیو کا لائک بھی کریں اپنا اور دوستوں کا خیال بکھیں اجازت دیں جی اللہ حافظ